اسلام علیکم گوڈ بارننگ سیف سٹیڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ہمیشہ کی طرح پرگرم کے سٹارٹ پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے کوئی نہ کوئی فیچرز کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جو اقدامات ہیں جو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے اپلیکیشن آپ کے لئے بنائی ہیں آپ اسے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا پبلک سیفٹی اپلیکیشن کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے ومن سیفٹی اپلیکیشن کے بارے میں بھی باتشیت کی اپنے گزرشتہ پرگرم میں اور اس کے ساتھ ہم نے لازٹ ٹیم بات کی تھی پہچان ایپ کے بارے میں جا کردے ہیں کہ آپ کسی کے ریکارڈ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پہچان ایپ کے استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپلیک سیفٹی اپلیکیشن کے استعمال آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں آپ اس اسی اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کیجئے پبلک سیفٹی اپلیکیشن پی ای سی پبلک سیفٹی اپلیکیشن کے نام سے آپ کو جتنے بھی انڈرائیٹ ڈیوزر ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اس کے کیا فیچرز ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں آپ اس سے کون کون سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے اوپر ایک ون فائف کا بٹن بنا لیا گیا ہے کہ اگر آپ ون فائف پر کال کرتے ہیں کسی بھی مشکل صورتحال میں ہیں اور آپ ون فائف پر کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کی کال ہم تک پہنچ جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساتھ میں آپ کی لوکیشن بھی ہمیں آ رہی ہوگی آپ جب موبائل فون کے استعمال کر رہے ہوتے تو اس میں ایک لوکیشن کا بٹن ہوتا ہے جیسے آپ آن کرتے ہیں اور اس کو آن کرنے کے بعد آپ ون فائف پر کال کیجئے اس اپلیکیشن کے طرح تو آپ کی لوکیشن ہم تک پہنچ جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ جو وقت ہے وہ ہمیں کم لگے گا جو ہماری جو فیلڈ فورس ہے وہ آپ تک فوراں سے پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر پہلی بار آئے ہیں مطلب اس ایریا میں آپ ان نون ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پہنچ جائے گی تاکہ ہم آپ تک پہنچ جائے گی کیونکہ بعض لوگ ہمیں ایسی بھی کاؤز ریسیب ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے ایڈریس ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا تو پھر ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس کسی سے پوچھ کے بتائیں یہ تا پوسیل ہے جب ان کے آس پاس کوئی ہو لیکن اگر ان کے آس پاس نہیں ہے تو پھر تو لوکیشن نہیں پتا چلے گی تو اگر آپ یہ اپ ڈاؤنوڈ کریں گے اور اس کے طرح کال کریں گے تو ہمارے پاس آپ کی لائیو لوکیشن جائے وہ شیئر ہو رہی ہو گئے اور ہم اپنی فیڈ فورز جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ کے آپ کو مدد کر سکتے ہیں یا کاروائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مدد درکار ہوگی جی بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف فن فائب کا بٹن ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سری فیچرز اس اپلیکیشن کے ومن سیفٹی بھی اس میں مرز کر دی گئی ہے اس کا بھی ایک بٹن ہوگا اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ ومن سیفٹی کے جو اپلیکیشن ہے اس طرف ٹرانسور ہو جائیں گے اس کے ساتھ سب سے اپورنر چیز ای چلان کے بارے میں ای چلان کے کچھ لوگوں کو بڑا کروسٹی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے کہ میری گاڑی کا ای چلان ہوا کے نہیں ہ ہوا یا پھر آپ ویسے ہی معلومات دینا چاہتے ہیں تو آپ ویب شائٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس اپلیکیشن کے اس ایچ لان کے بٹن کو کلک کریں گے وہاں پر جا کر آپ اپنے سی این ای سے نمبر اینٹر کریں گے دن گاڑی کے نمبر اینٹر کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنی وائلیشنز کی ہیں اور آپ کو نیکس ٹیم ایسا نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور بڑا زبدست فیچر لاسٹ انڈ فاؤنڈ کا اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی چیز گم ہو جاتی ہے تین تیرے کی چیزیں اس میں مینشن ہے سب سے پہلے اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی گم ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پر اگر آپ کا کوئی ڈاکومنٹ لوس ہو جاتا ہے بہت امپورنٹ ڈاکومنٹ تھا گم ہو گیا ہے تو آپ اس میں جا کر ایڈ کیجئے تاکہ وہ انفرمیشن ہم تک پہنچے اور جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی مدد کرسکیں اس کے بعد فاؤنڈ کی اپشن بھی ہوگی کہ اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تب آپ اس میں انٹر کرسکتے ہیں اس کے بعد کوئی اگر شخص آپ کو ملتا ہے کوئی بچہ ملتا ہے تب آپ اس میں بتا سکتے ہیں اگر کوئی گاڑی آپ کو ملی ہے سسپیشیس وحیکل اگر آپ کے پاس کوئی کھڑی ہوئی ہے بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی گلی میں کوئی گاڑی دو تین دن سے کھڑی ہوتی ہے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگ پولیس کو اطلاع کریں یہ تو تھے اس کے فیچرز اب آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرسکتے ہیں بڑی یہ ساری جو آپ کو کہتے ہیں کہ سارا دریا کوزے میں بند کر رہا ہے اسی طرح کا حساب ہے کہ اتنی اپلیکشن سے بہت سارے فوائد حاصل کرسکتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب ریم شاہ بتائیں آج آپ کے پاس کیا ہے مارے ناظرین کے لئے آج جو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ بڑی خبر کروں گی ہے حیران کن بھی ہے کہ جو ایک بچہ ہے سولہ سال کا اور اس نے ایک ریکارڈ قائم کی ہے بچے نے سولہ سال کے بچے نے ریکارڈ قائم کی ہے اچھا فائدہ آپ کا موہ تقریباً کتنا کھل سکتا ہے اگر آپ موہ ویسے تو آپ کا موہ بہت کھلا لیکن اگر آپ موہ بہت کھلا نہیں ہا آپ نوشی اس طرح کہ سکتے ہیں کہ فائدہ آپ اپنے موہ کو کس طرح مطلب کتنا کھول سکتے ہیں ویسے مشکل سے آپ زیادہ تو نہیں مطلب تھوڑا سکھول سکتے ہیں اور زیادہ کھولیں گے تو پھر وہ اندر کی جو چیزیں ہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو لیکن ایک بچے نے آدمی ریکارڈ قائم کیا ہے سب سے زیادہ موہ کھول کے اچھا اچھا اس نے سب سے مطلب بڑا موہ کھولیا ہے اور وہ کہہ رہا کہ میرا موہ بہت بڑا ہے اس کا موہ بہت بڑا تھا لیکن یہ ہے کہ اس نے اب تو ہے اس کا ریکارڈ آدمی ریکارڈ بن گیا اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس نے 3.75 inch 9.52 سنٹی میٹر کا اس نے مو کھولا ہے بسی ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایسا اس کی یہ تو پھر پیکٹس بھی چاہی ہوگی اس نے کافی پیکٹس بھی کی ہوگی اچھا اس سے کبل بھی جو ہے امریکہ میں ایک لڑکے نے مو کھولا تھا لیکن 2017 میں اس کا جو اس نے جنگا بڑا مو کھولا تھا اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے جی 3.46 inch اس نے مو کھولا تھا تو وہ تو اس نے ورڈ ریکارڈ قائم کیا تھا لیکن اب جو ہے اس بچے نے جو ہے 3.75 inch کا مو کھول کے مطلب 3.75 inch کے اگر برگر اس کے پاس پڑا ہے تو اس سارا کے سارا نگل سکتا ہے بالکل بچے کی آپ نے ابھی ایک نیوز بتائی تو ایک اور بچے کی میرے پاس خبر ہے بچے آج کال ماشاءاللہ کافی اعجادات کر رہے ہیں ایک نو سالہ بچہ جس نے ایک ایسی اعجاد کی اس کے بعد اس کو صدارتی آوارڈ دیا گیا واو کرونا وائیس پھلاو روکنے کے لیے اس نے اعجاد کی ایک مشین جسے آپ ہاتھ لگائے بغیر اپنے ہاتھ اور اپنے مو کو دھو سکتے ہیں اچھا اچھا مثال آپ جاتے ہیں واش روم میں وہاں آپ اپنی ٹیپ کو آن کرتے ہیں اور نل کو آن کرنے کے بعد لازمی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسا ہے گھر میں اور ہاتھ لگانے کے بعد پھر آپ اپنے جو سابن اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ جب سابن کو ہاتھ لگاتے ہیں پانی کے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو بند کرتے ہیں آپ کا پھر ہاتھ لگتا ہے تو آپ کو تھوڑی سے خدشات ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ تو دھو لیا لیکن پھر اس میں جم سینٹر ہو گئے ہوں گے جب میں نے ٹیپ کو ہاتھ لگایا تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے ایک اس نے ایک لکڑی کا سٹرکچر بنایا ایک ایسا سٹرکچر بنایا کہ اگر آپ اس سٹرکچر میں یہ ہے کہ ایک سابن کی بوٹل ہے اور ایک ساتھ میں گیلن پانی کا لگایا ہے آپ اپنے پاؤں کو دبانے سے سابن بھی لے سکتے ہیں اور پانی بھی ایسی لئے آپ اپنے ہاتھ کو بھی دو سکتے ہیں اور مو کو بھی دو سکتے ہیں بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے اپنے ہاتھ اور مو کو سابن اور پانی سے دھو لیتے ہیں تو وائرس کا منتقل ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے بلکہ انٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں دوبارہ لگایا تو وہ کس طرح سے انٹر ہوگا تو یہ بڑی اچھی چیز تھی ان کے بچے کا نام سٹیفن ہے سٹیفن کے فادر کا کہنا تھا کہ بچپن سے ہی اس میں یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کے انجینئر بنے اور اکثر وہ جب بھی ٹی وی میں اور یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہے وہ اس طرح کی دیکھتا تھا کہ ٹوائرس میں بہت سرے لوگ موٹر فکس کرتے ہیں اور بہت سری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انجینئرین کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ بھی اس کی کوشش تھی کہ کوئی نئے چیز بنائے تو وہاں بڑا فخر محسوس کرتا ہے اپنے بیٹے پہ کہ اس نے اس کرونا وارش جیسی وبا کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ مشین بنائی اور یہ اوارڈ جناب کینیا میں دیا گیا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تقریب میں 68 اوارڈ دیئے گئے اور اس میں سے ایک اوارڈ اس بچے کا تھا اور باقی جو اوارڈ وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرنے والے تھے جو انہوں نے اچھی نمائیہ کارکردگی کا اظہار کیا ان کو دیا گیا فائق جہاں پہ بچے اس ملک کے جو ہے وہ بہت سٹرون ہیں پیش پیش ہیں اپنے خدمات میں اور بہت آگے بھڑھ رہے ہیں اسی طرح خواتین بھی جو ہے کسی سے کم نہیں یہ بات تو سچ ہے کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں نوڈاو مطلب بات کروں تو مطلب ایکوالٹی سے آگے جھلے جاتی ہیں لڑکی ہیں مطلب ایسا حران کن کام کر دیتی ہیں کہ وہ بلکل ہی مطلب اقل یقین نہیں کرتی اور اسی طرح ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیتھی سیلون جو ہے ایک سائنس دان بھی ہیں انجنئر بھی ہیں انہوں نے اپنے سکسٹی ایٹ ائرز ان کی ایج ہے اور انہوں نے ریکارڈ کائم کیا ہے ملک مطلب عالمی سطح پر کہ وہ سب سے پہلے وہ چاند پر جانے والی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چاند پر واک کرنے والی وہ پہلی خاتون ہے جو ناسا کے تروجوں گئی تھی اور انہوں نے خلا میں جو ہے وہ وقت بنایا اور ایک ریکارڈ کائم کیا اور وہاں پہ وہ پانسو بتیس گھنٹوں سے زیادہ وقت گزارا ہے انہوں نے مطلب آپ دیکھیں خلا میں اسپیس میں انہوں نے پانسو بتیس گھنٹوں میں وہ بھی ایک خاتون نے اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے سمندر کی گہری ترین جو انہوں نے جو ڈائیونگ ہے وہ کیا سمندر میں سب سے گہری جگہ پر وہ جا چکی ہیں جا چکی ہیں مطلب پہلے انہوں نے خلا میں پہلے خیرا میں سب سے اوپر گئیں اور اب گہرائی میں سب سے اوپر گئیں اور ایک خاتون اور ایک خاتون سب سے بڑھ کے بعد یہ ہے اور دیکھیں انہوں نے پینتیس ہزار آٹھ سو دس فٹ گہرا انہوں نے کو اتا لگایا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے جیسے اگر کوئی لڑکی ہو تو وہ پانی دیکھ کے گھبرا جاتی ہے گھبرا جاتی ہے خواتین ایسی یہ نا کشتی میں بیٹھتی نہیں نہیں پانی ہے یا گہرائی سے دیکھتی نہیں ہے تو انہوں نے اتنا مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خلا میں پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم تھا لیکن جو پانی کا پریشر میں نے فیس کیا ہے نیچے جا کر وہ اس سے ہزار گنا زیادہ پریشر میں نے پانی کا فیس کیا ہے جی ناظرین یہ تھی آج کی خبریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پروگرم کا وقت ہوا جاتا ہے ختم اور جاتے جاتے آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ آپ لوگ ہمیں فیس بک اور پر لائک کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سٹارٹ میں میں نے جو آپ کو اپلیکیشن بتائی پبلک سیفٹی اپلیکیشن اس کو ڈانلوڈ ضرور کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور رمشاہ کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بعد موسیقی 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 موسیقی